ہندو راشتر پر صدر رمیہ کے بیٹے کا بیان سامنے آیا ہے ہندو راشتر بنا تو پاکستان جیسے حالات ہوں گے یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے بھارت کی حالت افغانستان جیسی ہو جائے گی صدر رمیہ کے بیٹے یتندر کا بیان یہاں سامنے آیا بی جے پی ہندو راشتر بنانا چاہتی ہے یتندر نے یہ بات رکھی ہے دیش کی دھرما نرپیکشتہ کو خطرہ ہوگا یتندر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تو ہندو راشتر بنانے پر یہاں صدر رمیہ کے بیٹے کی بات سامنے آئی ہے ہندو راشتر بنا تو پاکستان جیسے حالات ہو جائیں گے بھارت کی حالت افغانستان جیسی ہوگی یہ ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے صدر رمیہ کے بیٹے یتندر ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے یہاں بی جے پی ہندو راشتر بنانا چاہتی ہے یہ کہا گیا ان کی طرف سے اور دیش کی دھرما نرپیکشتہ کو خطرہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو تو یہاں پر یتندر نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر ہندو راشتر بنا تو جو حالات ہیں بھارت کے وہ افغانستان اور پاکستان جیسے ہو جائیں گے لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کیونکہ بیان بازی ہیں لگتار جاری ہے اور ہندو راشتر بنانے کو لے کر ہم دیکھنے آپوزیشن پارٹیاں لگتار سرکار کو گھیرتی رہی ہیں اور اب ایک بار پھر یہ بیان میں ہاں پر سامنے آیا ہے یتندر نے یہ بیان دیا ہے صدر امیعہ کے بیٹے ہیں یتندر جو اب یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ ہندو راشتر پر صدر امیعہ کے بیٹے نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہندو راشتر بنتا ہے بھارت تو پاکستان جیسے حالات یہاں پر ہو جائیں گے افغانستان جیسے حالات ہو جائیں گے بھارت کی جو حالت ہے وہ افغانستان جیسی ہوگی یہ انہوں نے کہا ساتھی صدر امیہ کے بیٹے یتندر کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب جو دوسرے ردے عمل ہیں وہ کیا کچھ سامنے آتے ہیں ان کی پارٹی کے نیتا کیا کہتے ہیں کیا وہ ان کی بات سے سہمت ہیں یا پھر جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا کیا کچھ ریکشن اس معاملے میں رہتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن فیلحال ان کے اس بیان کو لے کر کہیں نہ کہیں سیاست بھی اب ہمیں ہوتی بھی دکھائی دے گی کیونکہ اس طرح کی بیان بازی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے اب یتندر نے یہ بیان دیا ہے اس کے بعد آنے والے دنوں میں اس کا کتنا اثر پڑتا ہے کیا ان کی پارٹی پر کتنا ایفیکٹ پڑے گا اس کا یہ دیکھنا ہوگا تو صدر امیہ کے بیٹے یتندر نے یہ بیان دیا ہے بی جے پی کو ہندو راشت بنانا چاہتی ہے بھارت کو یہ انہوں نے کہا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے دیش کی حالت پاکستان جیسی ہو جائے گی اور افغانستان جیسی